بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی ناظرین ترکی کا سفر ایک سیکولر ملک سے ایک مذہبی ملک کی طرف کیسے ہوا یہ بڑی امپورٹنٹ ایک فیکٹر ہے اور اس دفعہ ترکی ایک بار پھر یورپ اور امریکہ کی نظروں میں دوبارہ آیا اس کی کیا وجوہات ہیں اور ترکی کو اب اس دفعہ کیا سزا دینے کی کوشش کی جاری ہے ترکی کا آگے سے ممکنہ رسپانس کیا ہو سکتا ہے اور جو پابندیاں ترکی پر لگانے والے ملک ہیں وہ کیوں لگا رہے ہیں ترکی کی موجودہ مویشت کے حالات دنیا کے کمپیر کریں تو کہاں ہیں فرانس کے صدر میکرون نے پابندیوں کا اعلان کیا تو ارتگان نے کیا ریسپانس دیا ناظرین جب بھی کسی کی کمر کو جھکانا ہو اسے گھٹنوں تک لانا ہو تو اس کے پیٹ پر لات ماری جاتی ہے اور یہ عمل صدیوں سے جاری ہے ترکی ایک سیکولر ملک کے طور پر سمبولک ملک تھا اسلامی ملک بنا لیکن جب طیب ارتگان آئے تو ان کا رجحان خلافت کی طرح ہوا یہ وہ کھوئی ہوئی مسلمانوں کے شان کو واپس دیکھنا چاہتے ہیں ایک فٹبال کے کھلاڑی اور حافظ قرآن طیب رجب ارتگان اقتدار سنبھالا تو وہ اقتدامات شروع کیے جو ان کا حق تھا پندرہ سو سترہ سے انیس سو چوبیس تک چار سو سات تک سال تک تین بریازموں پر راج کرنے والی اس عظیم سلطرت کی سرہدیں مغرب میں آبنائے جبرالٹر سے لے کر بیرہ کوزین اور خلیج فارس اور شمال میں آسٹریہ کی سرہدوں سلواکیا اور کریمنیا جو یکرین ہے آج کل وہاں سے جنوب میں سودان سومالیا اور یمن تک پھیلی ہوئی تھی زرادہ ایریا دیکھیں ان کا اس نے ایک ترکی کو ایک عرصے سے خلافت اسمانیہ کے لیے برسرے پیکار ہے اور ان کا وہ مائدہ جو دوزارتیس میں ختم ہونے والا ہے اور بہت افعہ میڈیا میں بات بھی سامنے آئی کہ ترکی حجاز مقدس کی رکھوالی چاہتا ہے مسلم بلوک کی سربرائی کا خوشمند ہے اور ترکی اس پر ایک عرصے سے کام بھی کر رہا ہے جب سے تیبت رجب اردگان نے اقتدار سنبھالا وہ سارے کام اس انداز میں ہو رہے کہ انہ مسلم دنیا کا لیڈر تسلیم کر لیا جائے اگر آپ دیکھیں کہ ان کے اب تک کے وہ اقدامات کیا تھے جن کی وجہ سے وہ لیڈرشپ کے قائل ہیں مسجد آیا صوفیہ کی بحالی چیاسی سال بعد ارثوڈاکس عیسائیوں سے لے کر اسے دوبارہ مسلمانوں کے لیے کھول دیا گیا اور یہاں تک نہیں بلکہ جوروشلم جو کہ انیس سو ستنہ تک خلافت عثمانیہ کے زیر تسلط تھا اس پر مسجد اقصہ کو واپس لینا اور اس پر ترپن یہودی ارگنزیشنوں نے بھرپور اتجاج بھی کیا تھا آزربائیجان تنازے میں مدد کرنا آرمینیا کے خلاف جس پر دنیا بھر میں وہ حکومتیں جو آرمینیا کے ساتھ کھڑی تھی وہ شدید ناراض بھی ہو گئی یمن میں ان کے لیے امید کی کرن بھی بن گئے 29 ملین آبادی ان کی طرف امداد کے لیے دیکھتی تھی ترکی نے 7000 خوراک کے کارٹن 640 سلیپنگ بیگ 850 کمبل 1000 سکول کے بستوں پر مشتمل اندادی سامان کی پہلی کھیب بینجی تو ان کی آنکھیں چمک اٹھی تھی اور اس پر بہت سے مخالفین ان سے ناراض تھے جن کا یمن کی اس جنگ میں بڑا اہم کردار تھا اور وہ یقینی طور پر سعودی اور ہوسی باغی تھے یونان میں مشرقی بحرہ روم میں تیل کی کھدائی کی یونان کے بھرپور اتجاج فرانس کی شمولیت اور اس کے تیل کے لیے اپنا حق استعمال کرنے کے لیے مشرقی بحرہ روم کی حدود میں جو کہ شام لبنان ترکی سائپریس مصر فلسطین لیبیا اسرائیل تک لگتی ہے ترکی نے کسی کی پرواہ نہیں کی ایون انہوں نے وہ اجلاسی اٹینڈ نہیں کیا جس میں انہیں بلایا گیا تھا حالانکہ ترکی اور یونان دونوں نیٹو کے ممالک ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ترکی کا نام ہر جگہ کیوں سنائی دیتا ہے تو اگر آپ ان کی تاریخ پڑھیں تو آپ کو حیران ہوں گے کہ چار سو سات سال تک یہ لوگ حکمران تھے اور اگر آپ یہ دوبارہ حکمرانی کا سوچیں تو وہ اس عظیم خلافت عثمانیہ جو نے نے بلائی تھی تو یہ غلط نہیں ہوگا اس لئے آپ کو شام لبنان یمن آزربائیجان سودان جنان سعودی عرب ایران اراک وغیرہ غرض یہ کہ ہر تنازع میں آپ کو ترکی کا رول کہیں نہ کہیں سننے کو ضرور ملتا ہے آٹھ کروڑ کی عبادی اور جی ڈی پی پرچیزنگ پاور کے حساب سے 2.4 ٹریلین دنیا کی تیرہویں بڑی ایکانومی ہے لیکن دنیا کے 216 ممالک کی طرح اسے بھی کوویڈ نائنٹین نے ہٹ کیا ہے غربت کا ریٹ جو ہے وہ 14% ہے اس وقت لیکن حکومت اسے اقدامات اور سٹیملس پیکجز سے جب وہ 11% تک لانے میں کامیاب ہو جائے گی راوٹرز کے مطابق جو ان کی گروت نیکسٹ یر ہے وہ 4.5 فیصد تک ہو سکتی ہے جو کہ قابل اتمنان سائن ہے لیکن ابھی مرخل میں ان کو کرنے کے بہت سے ایسے کام ہے جس سے ان کی ایکانومی بوسٹ ہو سکتی ہے برسلز میں ہونے والے اجلاس میں آج فرانس کے صدر ایمینویل میکرون نے ترکی کو وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ ان کی ڈریلنگ کی وجہ سے ان پر شدید پابندیاں لگ رہی ہیں لیکن ڈائلاؤگ کا راستہ کھولا ہوا ہے بھی آپ آئیں ہم سے بات کریں ترکی نے جواب میں ان کی پابندیوں کو ہوا میں اڑا دیا اور نے کہا کہ آپ لوگ اماندار نہیں ہیں اس کیس کو آپ فیورٹیزم کر رہے ہیں ایک یا دو ممالک کی اندرونے خانہ مخالفت ہے اس وجہ سے آپ ہم پر پابندیاں لگا رہے ہیں ہم آپ کی پابندیوں کی کوئی پروانی کرتے ہیں ان پابندیوں میں ان شپ اور خدائی کے کام کو روکنا اور ہاتھ سے روکنا بھی شامل ہے ان کی آمدنی لے لینا اور انہیں کام نہ کرنے دینا اب ترکی ظاہر ہے جب ان پابندیوں کو نہیں مانتا اور یورپی پابندیوں کی وجہ سے زور زبرزتی کرے گا تو یہ لازمان بات آگے بڑھے گی اور ترکی نے پوری تیاری کی ہوئی ہے ترکی نے یہاں تک کہا ہوا ہے کہ وہ یونان سے اپنا حق لے کر رہیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ باقی ممالک بھی تیار رہیں جہاں جہاں ترکی کا حق کے ملکیت موجود ہے بہت امپورٹن پوائنٹ میکرون کے بارے میں خاکوں کی اشارت کے وقت ہے یہ بردگان کے سخت بیانات سے اب تک یورپ جو ہے وہ سیکھ پا ہے اب یہ ملکیت کی بات ہے سعودی عرب تک اور ان تمام ممالک تک جہاں ان کے انٹرسٹ ہے وہاں یہ ایک تشویش کا عمل شروع ہو گیا اب یہ سب مل کر ترکی کے خلاف اتحادی کوششیں تیز کریں گے ابھی کوئی ایک گھنٹہ پہلے آج جمعہ کے دن امریکہ نے چار سو اس فور ہنڈڈ دیفینس سسٹم کے حوالے سے نئی پبندیاں لگا دیں ترکی کو امید تھی کہ بائیڈن کے آنے سے یہ بہتر ہوگا لیکن ٹرمپ جانے سے پہلے یہ یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ ان کا ٹارگٹ اسماعیل دمیر جو کہ ہیڈ ہے دیفینس انڈسٹریز کے ترکی کے کہ امریکہ ترکی کو روس کے قریب دیکھنا نہیں چاہتا انہوں نے جو اس فور ہنڈڈ ترکی کو دیئے اور اکتوبر میں ٹیسٹ بھی انہوں نے کر لیا امریکہ اب تک شدید ناراض ہے وہ سمجھتے ہیں کہ پیوٹن نیٹو کے اتحادیوں کو کمزور کرنا چاہتے ہیں امریکہ نے غصے میں آکے بلکہ ترکی کو وہ جو فائٹر جیٹ پروگرام تھے ان کا ایف تھرٹی فائی اس سے بھی نکال دیا تھا اب روس ایس فور ہنڈڈ لے کر وہ استعمال کر چکے ہیں اب امریکہ اور یورپ کی پابندیوں سے وان پوائنٹ فائی پرسنٹ جو لی رہا ہے وہ متاثر تو ہوگا لیکن ترکی کو اس مشکل سے نکلنا بھی ہے اور جو دھمکی انہوں نے دی ہے کہ جہاں جہاں ہمارے ایسٹس دنیا میں موجود تھے ہم انہیں واپس لیں گے اب وہ ایسٹس کون کون سے ہیں ان میں حجاز مقدس بھی ہے ان میں جرسلم بھی ہے ان میں مسجد اکسا بھی ہے ان میں یونان بھی ہے ان میں وہ تمام ایریا جہاں پہ ترکی نے تین بریازموں میں حکومت کی تو یہ ان کی بات اگر اس پر غور کیا جائے تو ترکی کیا اس خلافت عثمانیہ کے بڑے لیڈرشپ کے لیے تیار ہے ترکی کا اصل اکانومی کا جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ حل ضرور ہو سکتا ہے لیکن اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے انہیں بہت سے جنگی اقدامات کرنے پڑیں گے اور لیڈرشپ کے لیے خاص طور پر جب آپ مسلم امہ کی لیڈرشپ کے لیے بات کریں تو اس کے لیے بہت سے مسلمان ممالک ایسے ہیں جو کہ پہلے سے تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں سعودی عربیہ افکورس وہ اس فرنٹ لائن کا رنر ہے دوسری طرف ایران اپنے آپ کو ٹیبل پر بیٹھے ہوئے ایک مضبوط ملک کے طور پر دیکھتا ہے ان کی اپنی خواہش ہے کہ وہ مسلم امہ کے اس بلوک کی جو سربراہی ہیں وہ کریں تاکہ وہ چونکہ دنیا کی آئل اور گیس کے دوسرے بڑے پروڈیسر ہیں تو وہ ان کے پاس ان کے ریزروز ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ حکمرانی ان کے پاس آئے اب مسئلہ حکمرانی کا نہیں ہے مسئلہ ایک تو حکمرانی ہے کہ آپ جا کر ان تمام فورمز پر مسلمانوں کے مسائل کو ڈسکس کریں جہاں جہاں دنیا میں زیادتی ہو ظلم ہو جیسے آپ کو کشمیر میں نظر آتا ہے فلسطین میں نظر آتا تھا کسی زمانے میں بوسنیاں ہوا کرتا تھا چچنیاں ہوا کرتا تھا یہ تمام وہ ممالک ہیں جہاں پر مسلم ممالک کے ساتھ مسائل اس وقت درپیش ہیں ان کو ایک پراپر فورم پر ایڈریس کیا جائے تاکہ کسی کے ساتھ نائنصافی نہ ہو اور سارے جو ہیں وہ ایک طریقے سے چلتے جائیں اب آنے والے دنوں میں دیکھنا یہ ہوگا کہ ترکی کیا لیڈرشپ کے لیے واقعی تیار ہے اور اگر ہے تو مسلم ممالک اس کی لیڈرشپ کے لیے اس کے پیچھے چلنے کے لیے کیا رضا مند ہوں گے اور وہ تمام شرائط کیا ہوں گی ترکی سے مطالق اگلے پروگراموں میں مزید اپیسوڈ میں ہم ضرور ڈسکس کریں گے ان باتوں کو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور اس پر اپنے کومنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے